بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پھر احتجاج کی خبریں ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت مختلف شہروں میں احتجاج ہو رہا ہے دھرنا ہے یہ خبریں آ رہی ہیں یہ جو کہا گیا میاں نواز سویف آ رہے ہیں اور وہ پلان ساتھ لارہے ہیں وہ تو سارا کچھ ٹھوس ہو گیا سعودی ربگرے یو ای بھی گئے ایسے جیسے آ کر تو بنیارے پاکستان کی تقریر میں کوئی اعلان کریں گے اعلان کیا ہونا تھا پتہ یہ چل رہا ہے کہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا جو انہوں نے یقین دہانے کروائیں تھی کہ میرے آتے ہی پتہ نہیں کتنی کمٹمنٹس آ جائیں گی میرے ساتھ اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے وہ بات نہیں بنی آپ یہ دیکھئے کہ 6 فیصد پر گروہ تھی آخری سال طریقہ انصاف کی حکومت تھی عمران خان صاحب کی اور اس کے بعد یہ آئے تو اتنی تیزی سے کام گرا کہ ایک سال میں منفی اشاریہ 5 فیصد ہو گئی منفی پہ لے گئے اب پاکستان اس سے نکل نہیں پا رہا حالت یہ ہو گئی ہے کہ کبھی کامران خان سب ٹویٹ کرتے ہیں کبھی کوئی اور ٹویٹ کرتا ہے کہ جناب اب تو فانشل امرجنسی لگ سکتی ہے خیبر پختون خواہ میں کیونکہ وہاں پر تنخائیں دینے کے لیے رقم نہیں ہے حالات ہر صوبے کی ہی مشکل ہیں لیکن خیبر پختون خواہ میں کہا جا رہا ہے جی کہ وہاں پر تو اب تنخائیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں پچیس فیصد پچیس فیصد کٹوٹی کی بات ہو رہی ہے جی ملازمین کے اسی طرح پنجاب میں بات ہو رہی ہے کہ جی ان کی بھی تنخائیں کم کی جائیں ہر چار مہینے کے بعد بجٹ لانا پڑ رہا ہے کیونکہ کیٹرگر سیٹ اپ ہے ہر چار مہینے کے بعد بجٹ آئے گا تو آپ سوچئے کیا معیشت بہتر ہوگی کیا وہاں پر استحکام آئے گا اب میں آپ کو صرف بڑے بڑے احتجاج کے حوالے سے بتاتا ہوں جو آج خبریں آ رہی ہیں اور ساتھ آپ یہ بھی دیکھئے کہ بھارت نے کیا حرکت شروع کر دی ہے ایک دفعہ پھر بلا اشتیال فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے وہ چیز رپورٹ ہو رہی ہے اب بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جس طرح سے قطر نے ان کے آٹھ جاسوس پکڑے بھارتی جاسوس ان کو سزائے موت سنا دی ہے تو اب اس کا غصہ ہے کیا چکر ہے یا یہ پاکستان میں جو دمستحکام ہے معاشی طور پر پاکستان اس وقت مشکل میں ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے تو بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں لیکن خبر یہی ہے بھارت نے معاہدے کی خلافرزی کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر فائرنگ شروع کر دی ہے اب سے کچھ عرصہ پہلے بھی یہ ہوا تھا اس میں بھی کشیٹیلز ہوئی تھیں سویلینز کی پاکستان کی طرف سے اور ایک دفعہ پھر یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ دشمن بھی جو ہیں وہ ان حالات میں فائدہ اٹھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جہاں تک بات اکانومی کی ہے تو اب آپ یہ دیکھیں خرم حسین صاحب نے ڈان میں لکھ دیا ہے دنواز موڈل ڈان میں خرم حسین معیشت ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ جناب نواز شریف کا جو معیشت کا موڈل ہے وہ صرف تباہی ہے نواز شریف صاحب آئے تو احتجاج اسی وقت شروع ہو گیا تھا چوبیس لوگوں کو گرفتار کیا گیا صرف چند شہروں کی بات کرنی بھی ڈان کی خبر ہے اکٹوبر ٹوئنی ون ڈیموز ان ٹو سٹیز صرف دو شہروں کی بات ہے باہولپور سے خبر آئی کہ صرف دو شہروں سے چوبیس لوگوں کو گرفتار کیا گیا کہ وہ نواز شریف کی تصویریں اور ان کے جو بورڈ لگے ہوئے تھے وہ توڑ رہے تھے پھاڑ رہے تھے ان کی تصویریں اس لیے جناب چوبیس لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا یہ چوبیس اکٹوبر کی میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں ڈان میں چھپی ہے تو میاں نواز شریف کو لا کر پروٹوکول پورا دیا جا رہا ہے ان کو رہائیاں بھی مل رہی ہیں پنجاب حکومت ان کی سزا موطل کرتی ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے ریلیف نیب سے ہر ڈپارٹمنٹ ان کے لیے لگا ہوا ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھئے کہ وہ جو معیشت کا تھا وہ معاملہ نہیں سبل رہا اور اب یہ نگران سیٹ اپ پر خود الیکشن کمیشن اب نوٹس بھیج رہا ہے بار بار بات کر رہا ہے کہ جناب نگران سیٹ اپ میں نون لکے لوگ ہیں یہ شکایت دور کی جائے اور نگران وزیراعظم نوارلوہ ککڑ کہتے ہیں نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا وہ آگے الیکشن کمیشن کے ڈٹ گئے ہیں وہ کہتے ہیں میرے لوگ ہیں وہ چاہے عمر صیف ہوں آہد چیما ہوں دیگر لوگ ہوں فوازن فواز اور خرشید شاہ صاحب پیپلز پارڈی کہہ چکے ہیں کہ جی سات لوگ ہیں نون لکے تو پنجاب میں بھی جس طرح نگران سیٹ اپ جو کر رہا ہے اس میں بھی سب یہی سمجھ رہے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کا ہر دارے کے ساتھ یہی سمجھا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب تو اب نامزد ہو چکے ہیں وزیراعظم لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں الیکشن آپ نے کیوں کروانے ہیں بیسی نوارلوہ ککر کو ہٹا کر ان کو لگا دیں ساٹھ ہر روپیہ ضرور خطر کرنا ہے الیکشن پہ لیکن میرا تجزیہ ہی ہے کہ الیکشن ہوں گے تو پتہ لگ جائے گا بہت فرق ہے دو تہائی اکثریت کا معاملہ نظر آ رہا ہے بلکہ تین چوتھائی کی بات ہو رہی ہے ورنہ اب تک الیکشن ہو جاتے نہیں معاملہ کنٹرول ہو رہا لوگ تو یہ تجزیہ بھی کر رہے ہیں کہ مولانا فضل و ایمان صاحب سے جو بلاقات ہوئی ہے عصد قیصر کی اور علی مہت خان صاحب کی اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ کیا ہوتا ہے تو یہ شاید کوئی مفامت اور جناب اب مولانا لیڈ کریں گے امامت میں ان کی نماز پڑھ دی ہے تو اب تحریکین صاحب وہ اس طرف چلی گیا ہے یا عمران خان اس پر وہ کہہ رہے ہیں ہم صرف تازیت کیلئے آئے تھے اور کوئی لیول پلنگ فیلڈ کے بات ہوئی ہے تو کیا عمران خان کو کونفرنس میں لیا گیا عصد قیصر صاحب نے واضح بتا دیا کہ جب کچھ ایسی بات ہوگی کوئی سیاسی تو عمران خان کی اجازت سم کریں گے ابھی ایسا کچھ نہیں ہے اب اس پر تدزیہ کارے کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب بھیجیں گے بافت اور کہیں گے جی کوئی اور حل نہیں ہے اور فضل الرحمن صاحب کی جماعت جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ کوئی اتحاد کر لیں تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے اب خیبر پختونخواہ میں تو حال یہ ہے کہ پہلی دوسری تیسری تو چھوڑی دیں کوئی چوتھی پانچویں پر کوئی اور پوزیشن کی بات کر لیں یعنی مثال دے رہے ہیں یہ فران ملک صاحب یہ سینئر صافی ہیں سما میں ڈاکٹر میوز رہے وہ کہتے ہیں کہ جناب اتنا فرق ہے اتنا فرق ہے کہ وہاں صرف طریقہ انصاف ہی ہے باقی ملک میں بھی یہ حال ہے آج اب سے کچھ دیر پہلے اس ویڈیو برانے سے پہلے میری ایک باخبر شخصیت سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا جی سندھ اور بلوچستان میں تو ظاہر ہے کہ اتنا نہیں ہے نا تحریک انصاف کا خیبر پختونخواہ میں بہت زیادہ پھر پنجاب میں اب بہت زیادہ ہو چکا ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب مران خان صاحب کی حکومت گئی تو اس کے فوری بعد الیکشن ہوئے شاید تین مہینے دو تین مہینے بعد ہی اور اس سے پہلے کئی زمینی الیکشن تحریک انصاف ہار رہی تھی جب حکومت میں تھی حکومت گئی تو پنجاب میں جس کو لون لیک کا گھر کہتے ہیں وہاں پی ڈی ایم نے ساری مل کر جماعتوں نے زور لگایا الیکشن کمیشن آپ دیکھ لیجئے اور حمزہ شہباز صاحب وزرعالہ وہاں پر کتنی بدترین شکست ہوئی یہ آئی پی پی جس کو آج آپ کہتے ہیں ان سب کے لوگ وہ پی ڈی ایم کی ٹکٹ پر الیکشن لن دیا جو خود جیتے تھے ازاد جیت کر تحریک انصاف میں آئے تھے اب وہ خود جب کھڑے ہوئے کیونکہ وہ لوٹے بن گئے تھے تو ڈی سیٹ ہو گئے تھے وہاں جو بیس سیٹوں پر الیکشن ہوا ہاری بھی سیٹیں تحریک انصاف جیت گئی تھی یہ تو بات ہے اب سے آپ یہ سمجھ لیجئے سال پہلے کی دلکہ سال سے بھی زیادہ ہو گیا جلائی میں شاید وہ ایکشنز ہوئے تھے تو اب تو اگلے سال کا آپ دیکھئے اکتوبر بھی ختم ہو رہا ہے تو کوئی سوہ سال پہلے کی بات ہے اس سے اور آج عمران خان تحریک انصاف مقبولیت کا موازنہ کریں کئی گناہ ہو چکی ہے تو آپ سوچیں پنجاب میں بھی کیا حال ہوگا تو خیر بات طبیل ہو گئی تو میں نے ارز کیا ان سے کہ باقبر شخصیت تھے تو ان کے بھی اپنے سورسز تھے کچھ ہم لوگوں سے میری بھی ملاقات ہوئی کلی تو انہوں نے بھی بتایا کہ جناب سندھ اور بلچستان میں بھی اب وہ حال نہیں ہے وہ صورتحال نہیں ہے وہاں بھی اب صرف طریقہ انصافی ہے وہاں بھی صرف عمران خانی ہے یہ تو حالات ہیں تو یہ تو ایک طرف بات چلے گی اب جتنے احتجاج ہو رہے ہیں یہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو موجودہ سیٹ اپ اور سسٹم کے خلاف ہیں جس کو آپ دیکھیں اگر خیبر پختونخواہ کی بات کریں تو گورنر تو وہاں فضل الرحمان صاحب کے سمدھی ہیں اور نگران سیٹ اپ بھی جس طرح فسلیٹیٹ کر رہا ہے میان عواز صریف کو وہ بھی ان سے جڑ جاتا ہے تو یہ سارا اگر آپ دیکھیں احتجاج تو یہ ایک طرح سے یہ نونلی کی طرف ہی جا رہا ہے حال تو یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے سندھ کے جو کرتا درتا ہیں جناب راشد سمرو صاحب ان کی ویڈیو آگئی ہے اور جیو نیوز پر چلی ہے جیو نیوز پر ویڈیو چلی ہے جس میں ایک شخص جلسے میں خطاب کے دوران کو ٹوکتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں تو اس وقت مہنگائی نہیں تھی جب پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ تھے اب آپ سندھ میں اتحاد بنانے کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی تو ملان صاحب نے اتحاد کیا ہوا تھا پی ڈی ایم میں پی ڈی ایم کی حکومت پیپلز پارٹی کے بھی وزیر تھے ملان صاحب کے وزیر تھے نونی کے بھی وزیر تھے تو مہنگائی تو تاریخ میں سب زیادہ اس وقت ہوئی ہے تو آپ بھی اس میں شامل ہیں تو یہ تو آپ دیکھیں نا کہ سب اکٹھے نتی ہو رہے ہیں اس مہنگائی میں میں یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی شہر لینے ملک کا کوئی صوبہ لینے ہر طرف آپ یہ سب اکٹھے نتی ہو رہے ہیں اب خبریں کیا ہیں وہ سنیئے ایک تو تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج بتایا گیا ہے کہ چمن میں ہوا ہے اب موسن داوڑ یہ بھی اس کو شیئر کر رہے ہیں موسن داوڑ یہ ممبر اسمبلی رہے اور یہ جناب اب پہلے بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں افغانستان اور یہ اور وہ کیونکہ جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے بڑی تعداد میں تو خیر اب یہ کہنے جی ہزاروں لوگ نکل آئے ہیں اور یہ تاریخ کا چمن کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج ہے اب یہ بات یہ ہے کہ چمن بورڈر جو ہے افغانستان کے ساتھ بلوچستان کا تو وہاں پر لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک ڈاکومنٹ رتس کیا شاید اس کو کہتے ہیں اب کہ جی وہ کہتے ہیں تاجر کہنے جی پچاس سال سے ہم اس طرح تجارت کر رہے ہیں پچاس لاکھ قندھار سے لے کر کوئٹہ کے درمیان یہ سب کا روزگار یہی ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں حکومت کہتی جی کوئی بھی ملک سے آئے جائے گا تو اس کو پاسپورٹ لازمی چاہیے ہوتا ہے پوری دنیا میں ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں لی جی ہم اتنے سالوں سے دہائی اس طرح کام کر رہے ہیں اب اس کے خلاف یہ تاریخ کا چمن کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج بتایا جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ خیبر پختونخواہ میں اساتذہ کا احتجاج سوابی میں سرکاری ملازمین کا جبری ریٹائرمنٹ پینشن کے خاتمے اور تنخواہوں میں کٹوتی کے خلاف ام چوک میں احتجاج قلم چھوڑ حرطال کریں گے یہ مظاہرین نے کہا اسی طرح جناب سوابی کے ساتھ اب بات کریں مردان کی تو وہاں بھی یہی ہے مردان میں بھی احتجاج ہوا ہے اسی طرح سے اور وہ کہتے ہیں کٹوتی مسترد پینشن ختم کر رہے ہیں مسترد یہ سب جو اصلاحات کے نام پر ہو رہا ہے اس کو مسترد کرتے ہیں سواب میں بھی یہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ دیگر شہروں سے بھی اسی طرح کی خبریں ہیں چار صدا سے اسی طرح کی خبر ہے اور یہی سرکاری ملازمین وہاں بھی احتجاج یعنی پورے خیبر پختون خواہ میں احتجاج ہے یہ پورے ملک میں پھیلتا نظر آرہا ہے سلسلہ پہلے آپ نے دیکھا پنجاب میں ساتھ ازا نے احتجاج کیا تو وہ بھی اگر گئے ہیں مذاکرہ کرنے تو منیم نواز صاحبہ سے یعنی ان کو بھی بتایا کہ جناب اب بھی حکومت تو اصل میں ان کی ہے تو یہ سارا غصہ یہ نکلنا ہے جناب آپ یہ دیکھئے گا کہ یہ نون لکھے خلافی اور آ کر جو کہتے تھے کہ جناب ہم آگے ہیں تو سب ٹھیک کر دیں گے ٹھیک نہیں یہ تو سب برباد کر رہے ہیں امینہ حکومت تادیہ یہ ڈان میں انہوں نے آٹکے لکھا ہے وہ پاکستان کی معیشت کی تباہی ہے وہ صرف دکھاوے کا ہوتا ہے کام ورنہ جب جب بھی نواز صاحبی کو حکومت ملی ہے اصل میں پاکستان کی معیشت اور اس کی بنیادیں جنہیں کھوکلی ہو گئیں تباہ ہو گئیں اور پھر وہ جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گئے تو یہ کیا ہو گیا نہیں وہ یہ بربادی کر کے جاتے ہیں بلکل اس طرح سے کہ جس طرح آپ یہ دیکھئے دوزار سترہ کی مینہ نواز صاحبی نے بات کی تو دوزار اٹھارہ میں ہی آپ دیکھ لیجئے ان کی حکومت کے دوران ہی وہ جو سارا ببل تھا وہ پھٹ گیا اور وہ لوگ اب مافیا مانگتے پھٹتے ہیں کہ ہم غلط تھے ہم کہتے تھے وہ دیکھیں مہنگائی انہوں نے کنٹرول کی ہوئی ہے انہوں نے ڈالر کنٹرول کیا ہوئی ہے پتہ لگا جتنا سی پیک کا آ رہا تھا وہ سارا یہ اس طرح جھونک رہے تھے ڈالر کو کنٹرول کرنے میں آٹھ فیصد آپ کی ایکسپورٹس نیچے گر گئی تھیں اور اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ اسی وقت ہو گیا تھا تو یہ مینہ نواز فیف صاحب کا موڈل ہے کہ اب یہ چلنے والا نہیں ہے اور جس طرح سے یہ سب احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے آپ دیکھئے گا انقریب جس طرح یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب آپ ڈیل بیل کر کے ہم اقتدار میں آ جائیں گے تو یہ اقتدار سے پہلے ہی ان کو جھٹکے لگنے ہیں الیکشن میں ہی ان کا حال برا ہو جانا ہے یہ سب مل کر بھی اگر الیکشن لڑیں گے تب بھی یہ کسی طرح نہیں جیت سکتے میں فری اینڈ فیر الیکشنز کی بات ہی نہیں کر رہا گیپ اتنا زیادہ ہونا ہے اتنا فرق ہونا ہے کہ یہ اس کو سنبھال ہی نہیں سکیں گے اللہ حافظ